شادی کے ایک مہینہ بعد اگر بیوی گم ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ انسان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے میں جب سب انسپیکٹر ہوا کرتا تھا تو ایک خاون میرے پاس آیا تھا جس کی بیوی شادی کے ایک مہینہ بعد گم ہو گئی تھی اس کے دل میں غصہ تو بہت ہوگا لیکن اس کے چہرے پر شرمندگی تھی وہ سوچتا ہوگا کہ سننے والے کہیں گے کہ بیوی نے اس شخص کو اپنے قابل نہیں سمجھا مجھ کو تھانے میں جو آدمی رپورٹ دینے آئے تھے ان میں ایک خاون تھا ایک اس کا باپ اور ایک لڑکی کا باپ لڑکی کو لا پتا ہوئے دو دن ہو گئے تھے لڑکی کی شادی اس کے خاون کے ساتھ ایک مہینہ پہلے ہوئی تھی وہ اپنے سسرال کے گھر سے لا پتا ہوئی تھی وہ کہتے تھے اغواہ ہوئی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کس نے اغواہ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو معلوم نہیں میں نے پوچھا کہ کسی پر ان کو شک تو ہوگا تب بھی انہوں نے کہا کہ کسی پر شک نہیں وہ ایک گاؤں تھا لیکن چھوٹا نہیں تھا اور بہت بڑا بھی نہیں تھا یہ لوگ جن کی بہو لا پتا ہو گئی تھی خوشحال زمیندار اور مسلمان تھے لڑکی والے بھی انہی کے ٹکر کے لوگ تھے میں نے پوچھا کہ لڑکی لا پتا کس طرح ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کا مکان پکا یعنی اینٹوں کا ہے دہات میں زیادہ مکانات کچھے ہوتے ہیں لڑکی کے سسرال کا مکان کشادہ حویلی تھا سہن کی طرف دو برامدے تھے رات کو لا پتا لڑکی زرینہ اور اس کا خاون اقبال ایک برامدے میں سوتے تھے گمشدگی کی رات بھی دونوں وہیں سوئے ہوئے تھے گھر کے باقی افراد دوسرے برامدے میں سوئے تھے سہر کے اندھیرے میں زرینہ کے سسر اور ساس اٹھے وہ روزانہ اسی وقت اٹھا کرتے تھے اور بھینس اور گائیں کا دودھ دھوتے تھے اس روز وہ اٹھے تو ڈیوڑی میں جا کر دیکھا کہ بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا ساس اور سسر کے سوا اتنی صویرے کوئی اور نہیں اٹھا کرتا تھا سسر نے اندر جا کر دیکھا اس کی بہو زرینہ بستر پر نہیں تھی سسر نے اپنی بیوی کو بتایا انہوں نے تھوڑا وقت انتظار کیا زرینہ واپس نہیں آئی صبح ہو گئی پھر سورج نکل آیا زرینہ واپس نہ آئی زرینہ کا میکہ گاؤں ڈیڑھ میل دور تھا وہاں جا کر پوچھا انہوں نے بتایا کہ زرینہ ادھر نہیں آئی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کہاں ڈھونڈیں تین چار گھروں میں جا کر دیکھا اور وہ دن انہوں نے انتظار میں گزار دیا رات کو زرینہ کا سسر اور باپ اپنے پیر کے پاس چلے گئے پیر نے اپنا حساب کتاب دیکھا اور بتایا کہ لڑکی دور نکل گئی ہے واپس آ جائے گی لیکن بہت زور لگانا پڑے گا پیر نے ان کو ایک مٹھی کالے ماش اس سے آدھا نمک پسا ہوا اور تین اوٹ پتان چیزیں لانے کو کہا وہ یہ ساری چیزیں اپنے پیر کو تو دے آئے اس نے کہا کہ شام تک لڑکی اڑتی ہوئی واپس آئے گی زرینہ کے باپ اور سسر نے پیر کو ڈبل نظرانا دیا جس طرح کپڑے ارجنٹ ڈرائی کلین کراؤ تو ڈبل پیسے دینے پڑتے ہیں اسی طرح ان لوگوں نے پیر کو کہا کہ لڑکی شام سے پہلے پہلے واپس آ جائے تو وہ پیر کی جھولی پیسوں سے بھر دیں گے زرینہ کے باپ نے پیر کو ایک بکرہ دینے کا بھی وعدہ کیا مجھ کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ وہ ایک سکھ تھا جس نے ان کو کہا کہ بے وکوفو پولس کو بتاؤ یہ پیر لڑکیاں اغوا کر سکتے ہیں اغوا ہو جانے والی لڑکی کو واپس نہیں لاسکتے انہوں نے زرینہ کی گمشدگی کو چھپانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن گاؤں میں کسی کا پردہ نہیں رہ سکتا اس سکھ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ لوگ لڑکی کی واپسی کے واسطے پیر کے پاس گئے تھے سکھ نے ان کی اکل کے دروازے کھولے تو یہ میرے پاس آ گئے لڑکی گھر سے کچھ لے گئی ہے میں نے پوچھا زیور روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں لے گئی سسر نے جواب دیا ہم نے دیکھ لیا ہے پر ہم تو کہتے ہیں جی کہ اس کو کسی نے اغوا کیا ہے کسی کے ساتھ دشمنی ہے نہیں جی سسر نے جواب دیا چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں پر قتل اور اغوا والی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ڈیوڑی کا دروازہ رات کو اندر سے بند تھا پکا بند تھا سسر نے جواب دیا میں نے خود زنجیر چڑھائی تھی مجھ کو ایک بات اور سوچ کر بتاؤ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی کو اغوا کرنے والے آدمی دیوار کے اوپر سے آئے اور لڑکی کو اٹھا کر دروازہ کھولا اور نکل گئے میں نے زرینہ کے خامن کو کہا تم بتاؤ تم سوئے ہوئے تھے مرے ہوئے تو نہیں تھے انہوں نے لڑکی کو اٹھایا تو اس نے ذرا سی آواز تو نکالی ہوگی وہ لڑکی تھی لکڑی تو نہیں تھی کہ کوئی آیا اور اسے لے کر چلا گیا مجھ کو کچھ پتا نہیں وہ کس طرح گئی ہے خامن کی آواز کانپ رہی تھی میں تم سب کو بتاتا ہوں کہ لڑکی خود گئی ہے میں نے کہا میں اگر تم سے پوچھوں گا کہ لڑکی کا چال چلن کیسا تھا تو تم کہو گے کہ وہ پاک صاف اور نیک لڑکی تھی میں تم کو کہوں گا کہ لڑکی اس اقبال کے بجائے کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ چلی گئی ہے تو تم کہو گے کہ وہ تو اس شخص پر جس کا نام اقبال ہے مرتی تھی تم میں کون سچ بولے گا میں نے ان تینوں کی طرف دیکھا لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا جناب ہم تو یہی کہیں گے کہ لڑکی ایسی نہیں تھی زرینہ کے سسر نے کہا وہ بالکل چپ چاپ لڑکی تھی آپ کسی اور سے پوچھ لیں انہوں نے دو دن ضائع کر دیئے تھے اس واسطے یہ معلوم کرنا ناممکن ہو گیا تھا کہ لڑکی خود گئی ہے یا اٹھائی گئی ہے تم نے پیر کو بتایا نہیں کہ لڑکی شام تک واپس نہیں آئی بتایا تھا جی زرینہ کے سسر نے جواب دیا وہ کہتے تھے کہ لڑکی پر بڑے سخت تعویز کیے گئے ہیں واپس آ جائے گی پر بہت دن لگ جائیں گے میں ان کے گھر چلا گیا برامدے میں وہ جگہ دیکھی جہاں لڑکی سوتی تھی اس کے خاون کی چار پائی اس کی چار پائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی باہر کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ کوئی ادھر سے اندر نہیں آ سکتا تھا چھت کی طرف سے آنا بھی بہت مشکل تھا میں نے مکان کو بڑی اچھی طرح دیکھا مجھ کو یہی ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ لڑکی خود گئی ہے اس گھر سے لڑکی کو اٹھا لے جانا اسی کا کام ہو سکتا تھا جو نامی گرامی اور زبردست ڈاکو ہوگا ایک شک اور بھی میرے دماغ میں آیا وہ یہ کہ اقبال نے کسی وجہ سے لڑکی کو قتل کر دیا ہوگا اور لاش کہیں پھینک آیا میرا یہ شک اس واسطے کچھا تھا کہ اقبال نے زرینہ کو قتل کیا ہوتا اور وہ لاش کو کہیں پھینک آیا ہوتا تو لاش کسی نہ کسی کو نظر آ جاتی یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے لاش کو دفن کر دیا ہوگا مجھ کو اقبال پر شک اس واسطے بھی تھا کہ وہ بلکل چپ تھا اس کا باپ بولتا تھا ہر سوال کا جواب وہی دیتا تھا جناب اقبال کے باپ نے کہا ایک بات میرے ناکست دماغ میں آتی ہے لڑکی اگر خود جاتی تو پیسے اور زیور ضرور لے کر جاتی میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا تھا اس کا یارانہ ایسے آدمی کے ساتھ ہوگا جس کو روپے پیسے اور زیور کی ضرورت نہیں تھی یہ سب باتیں ابھی مجھ کو معلوم کرنی تھی مجھ کو لا پتہ لڑکی کے سسرال کے مشوروں کی ضرورت اس واسطے نہیں تھی کہ ان کی ناک پر مکھی بیٹھ گئی تھی نئی نئی بہو کا بھاگ جانا بڑی بیزتی والی بات تھی میرے پاس بہت ضریعے تھے جن سے میں زمین کے نیچے کا حال بھی معلوم کر سکتا تھا ایک ضروری پہلو اپنے سامنے رکھ لیں یہ اس وقت کی واردات ہے جب آج کل کی طرح آزادی نہیں تھی لوگ اخلاق اور کردار کے پابند ہوتے تھے لڑکے لڑکیاں آسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے تھے شرم اور حیاء کو بہت ضروری سمجھا جاتا تھا آج کل کسی لڑکی کا کسی کے ساتھ نکل جانا کوئی بڑا واقعہ نہیں سمجھا جاتا اس زمانے میں کوئی لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو اس کو بہت عجیب اور بہت دلیر لڑکی کہتے تھے میں نے اقبال کو الگ کر کے پوچھا کہ وہ خود مجھ کو کچھ بتا دے گا یا میں پہلے دوسروں سے پوچھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے اس نے ایسا جواب دیا جس نے میری تسلی نہ کی بلکہ شک ہو گیا میں نے اس کو پرے کر دیا اور اس کی ماں کو الگ بٹھا لیا دیکھو ماں جی میں نے اس کو صاف بات کہی اب اپنی عزت بیزتی کا خیال نہ کرو جب معاملہ پولیس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو کسی کا پردہ نہیں رہتا تمہاری بہو اپنی مرضی سے گئی ہے اب تم کسی کا لحاظ نہ کرو مجھ کو ہر بات بتاؤ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ لڑکی کی عادتیں کیسی تھی چال چلن کیسا تھا تمہارے بیٹے کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا گھر میں تم سب کے ساتھ کیسا سلوک کرتی تھی ہوشیار تھی چالاک تھی یا بدو بنی رہتی تھی ہم نے اس کی دو خوبیاں دیکھ کر اس کا رشتہ لیا تھا اقبال کی ماں نے کہا ایک اس کی خوبصورتی اور دوسرا وصف یہ کہ بلکل چپ رہنے والی لڑکی تھی اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی بہت کم بولتی تھی نماز روزہ باقاعدہ کرتی تھی اداس اداس رہتی تھی میں نے پوچھا نہیں اقبال کی ماں نے جواب دیا خوش رہتی تھی یہاں تمہارے گھر میں اس کا سلوک کیسا تھا اقبال کی ماں سوچ میں پڑ گئی پھر اس نے کہا اس طرح خوش نہیں تھی جس طرح اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی تھی اور اپنے خوان کے ساتھ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری لڑکیاں شادی کے بعد سب کے سامنے اپنے خوانوں کے ساتھ بات کرتے شرماتی ہیں اقبال کی ماں نے کہا اقبال کے ساتھ زرینہ کو بات کرتے میں نے کبھی نہیں دیکھا اقبال اتنی خوبصورت دلہن سے بہت خوش ہوگا میں نے کہا مجھ کو بالکل ٹھیک جواب چاہیے سوچ کر جواب دو اس میں تمہارا فائدہ ہے پتہ چل جائے گا کہ وہ خود گئی ہے یا اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے میرا بیٹا خوش نظر نہیں آتا تھا اس نے بتایا میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ میرا بیٹا ہسی مزاک والا لڑکا تھا مگر اس کی ہسی غائب ہی ہو گئی تھی اگر میں تم سے پوچھوں کہ زرینہ کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا تھا تو تم کہو گی کہ بہت اچھا تھا میں نے کہا تم سچ نہیں بولو گی اگر میں سچ نہیں بولوں گی تو میرے بیٹے سے پوچھ لیں اس نے کہا ہمارے دائیں بائیں گھر ہیں ان سے پوچھ لیں زرینہ کی ماں سے پوچھ لیں میں اسے یہ ضرور کہتی تھی کہ زبان کو ذرا کھولو لوگ کہیں گے کہ اس کو ساس نے دبا کر رکھا ہوا ہے پھر وہ کیا کہتی تھی پھر بھی چپ رہتی تھی اقبال کی ماں نے جواب دیا ساس بہو کی لڑائی مشہور ہے لیکن وہ تو بولتی ہی نہیں تھی اس عورت کے ساتھ میں نے بہت مغز کھپایا اس سے مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ زرینہ اور اقبال کے درمیان کوئی بات ضرور تھی زرینہ چپ تو رہتی تھی لیکن اپنے ماں باپ کے گھر کی طرح خوش نہیں تھی اور اقبال جو حسی مزاک والا آدمی تھا اس کو بھی چپ لگ گئی تھی میں نے یہ بھی دماغ میں رکھا ہوا تھا کہ زرینہ کو ساس تنگ کرتی ہوگی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ساس نے اپنے بیٹے کے کان بھر کر زرینہ کو اس کے ہاتھوں پٹوا دیا ہو دہاتی لوگ بیویوں کو مارنے پیٹنے میں فخر محسوس کرتے ہیں مجھ کو بہت ساری باتیں معلوم کرنی تھی میں نے زرینہ کی ماں کا پوچھا تو پتا چلا کہ وہ اپنے گاؤں سے یہاں آئی ہوئی ہے اس کو بلائیا میں اقبال کے گھر کی ڈیوڑی میں بیٹھ گیا تھا سامینے کرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر محبوب عالم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان قرآن کی قسم اور کلہاری یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن ہون کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے زرینہ کی ماں رو رہی تھی اس کو بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا اس کی بیٹی گم ہو گئی تھی میں نے اس کو بلایا اور اس کا رونا ختم کیا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی مل جائے تو مجھ کو اپنی بیٹی کی بابت ہر ایک بات بتاؤ میں نے اس کو کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم کچھ بتا سکتی ہو یا سوچ سکتی ہو کہ وہ کہاں گئی ہوگی کس کے ساتھ گئی ہوگی اللہ کی قسم لے لو میرے سر پر قرآن مجید رکھ دو اس نے کہا میری بیٹی کسی کے ساتھ جانے والی نہیں وہ چپ چاپ اللہ کو یاد کرنے والی لڑکی ہے اقبال کے ساتھ رشتہ تیہ ہوا تو وہ خوش تھی نا جی اس نے جواب دیا یہ میں آپ کو سچ بتا دیتی ہوں کہ وہ خوش نہیں تھی کیا کہتی تھی میں نے کہا یہی کہتی ہوگی کہ اقبال اچھا نہیں لگتا پہلے کہتی تھی کہ میری شادی نہ کرو زرینہ کی ماں نے کہا کہتی تھی کہ میں دوسرے گھر میں خوش نہیں رہوں گی میں نے اس کو سمجھایا کہ اقبال اتنا خوبصورت جوان ہے اس کے ساتھ وہ خوش رہے گی پھر کہنے لگی کہ اقبال کے ساتھ شادی نہ کرو میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ شادی سے میرا دل گھبراتا ہے میں تو یہ سمجھتی تھی کہ نو عمر لڑکی ہے اس واسطے شادی سے گھبراتی ہے تم ماں جی کیا خیال ظاہر کرتی ہو میں نے پوچھا کیا وہ اقبال کو پسند نہیں کرتی تھی پھر وہ کس کو چاہتی تھی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اقبال کو پسند نہ کرتی ہو زرینہ کی ماں نے جواب دیا آپ نے اقبال کو دیکھا ہے اس کو ہر لڑکی پسند کرتی ہوگی میری بیٹی باہر گھومنے پھرنے کی شوقین نہیں تھی اور وہ جوان لڑکیوں کی طرح شوقیاں نہیں کرتی تھی وہ کسی اور کو نہیں چاہتی تھی اپنی بیٹی کی بابت میں قسم کھا سکتی ہوں قسم نہ کھاؤ ماں جی میں نے کہا کسی کے دل کا حال کسی کو معلوم نہیں ہوتا مجھ کو یہ بتاؤ کہ اس کے سسرال نے اسے تنگ کیا ہوگا اور وہ گھبرا کر بھاگ گئی ہوگی وہ بھاگ کر جاتی کہاں اس نے جواب دیا اپنے ہی گھر آتی دوسری بات یہ ہے کہ اس ایک مہینے میں وہ تین مرتبہ میرے پاس آئی تھی میں نے اس کی ساس سسر اور اقبال کے سلوک کی بابت پوچھا تھا اس نے کوئی شکایت نہیں کی تھی ماں جی تمہاری بیٹی کو کہیں نہ کہیں سے نکال لاؤں گا لیکن اس کی بابت اس کی سہیلیوں سے معلوم کرو وہ کسی نہ کسی کو چاہتی تھی وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اس کو کسی نے اٹھایا نہیں وہ سوچ میں پڑ گئی میں اس کو دیکھتا رہا آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ خوشحال زمیندار خاندان کی معزز عورت تھی اس کے بولنے کا طریقہ بڑھا اچھا تھا آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اس نے کہا اس سے میرے دل کو رنج ہوتا ہے یہ غلط ہے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں زرینہ کو نیند میں چلنے کی عادت تھی لیکن لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتی نیند میں چلنے کی عادت تھی میں نے حیران ہو کر پوچھا کیا وہ نیند میں باہر نکل جاتی ہے میری زبان پر اکٹھے ہی بہت سارے سوالات آ گئے جو میں نے اس سے ایک کتار میں پوچھ لیے وہ میرے موگ کی طرف اس طرح دیکھ رہی تھی جس طرح مجھ کو بے وقوف سمجھتی ہو اس نے ضرور سوچا ہوگا کہ اس بے وقوف آدمی کو کیا ہو گیا اس نے میرے تمام سوالوں کے جواب دے دئیے میری کہانی سننے والے بہن بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ بعض لوگوں کو خصوصاً بچوں کو نیند میں چلنے کی بیماری لگ جاتی ہے اس بیماری والا انسان سوتے سوتے چار پائی سے اٹھتا ہے اور کمرے میں یا سہن میں گھوم پھر کر چار پائی پر آ کر لیٹ جاتا ہے اس کی آنکھ نہیں کھلتی بلکہ ایسا کہیں کہ اس کی نیند نہیں کھلتی وہ سویا رہتا اور چلتا رہتا ہے صبح اسے بالکل یاد نہیں ہوتا کہ رات کو وہ چلتا پھرتا رہا ہے یہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے ذرینا کی بابت اس کی ماں نے بتایا کہ وہ مہینے میں ایک مرتبہ اور کبھی دو مرتبہ آدھی رات کے وقت نیند میں اٹھ کر چل پڑتی تھی ماں یا گھر کا کوئی فرد جاگ اٹھتا اور اسے روکتا تھا تو اس کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس کو کوئی روک رہا ہے وہ سہن میں چکر لگا کر واپس آ جاتی تھی دو مرتبہ وہ کوٹے پر چڑ گئی تھی خوش قسمتی سے اس کو دونوں مرتبہ ماں نے دیکھ لیا تھا اور اس کو بازو سے پکڑ کر لے آئی تھی اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی اس حالت میں اس کی آنکھیں آدھی کھلی رہتی تھی اس کو یہ مرض شادی سے پانچ چھ سال پہلے شروع ہوا تھا ایسا سمجھئے کہ جب مرض شروع ہوا اس وقت اس کی عمر تیرہ چودہ سال تھی ماں باپ اس کا علاج تعویزوں اور خانکاہوں کی مٹی سے کرتے رہتے تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ذہن لا شعور کا اثر ہے اور یہ ایسا نفسیاتی مرض ہے جو تعویزوں اور دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتا اس کے سسرال کو تم نے بتایا تھا کہ اس کو یہ بیماری ہے نہیں جی زرینہ کی ماں نے جواب دیا اگر بتا دیتے تو وہ اس کا رشتہ نہ لیتے میں نے اس عورت کے ساتھ بھی بہت مغز کھپایا اس کو میں نے بہت دفعہ کہا کہ اس کی بیٹی کسی اور کو چاہتی تھی وہ اس آدمی کا سراغ لگائے وہ کہتی تھی کہ ایسا کوئی آدمی نہیں میرے دماغ میں اب زرینہ کا نین میں چلنا اٹک گیا زرینہ کی ماں کو میں نے باہر بھیج دیا میں نے نمبردار زیلدار اور دو معزز آدمیوں کو بلا لیا ان کو کہا کہ تمہارے گاؤں کی ایک لڑکی لا پتا ہو گئی ہے ان کو آرام نہیں کرنا چاہیے وہ سب سراغ رسانی کریں اور مجھ کو بتائیں کہ لڑکی عادتوں کی کیسی تھی میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ وہ زرینہ کے گاؤں میں جاسوسی کریں اور مجھ کو بتائیں کہ اس کا درے پردہ دوستانہ کس کے ساتھ تھا یہ لوگ بڑے کام کی باتیں معلوم کر لیا کرتے تھے نمبردار نے بتایا کہ اقبال زندہ دل آدمی تھا لیکن شادی کے بعد وہ اس طرح بدل گیا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہت بھی نہیں آتی تھی میں نے زرینہ کے باپ اقبال کے باپ اور اقبال کو اپنے ساتھ لیا اور تھانے چلا گیا کوئی انسان لا پتا ہو جائے تو بہت ساری کاغذی کاروائی کرنی ہوتی ہے دوسرے تھانوں کو گمشدہ فرد کا نام پتہ اور حلیہ لکھ کر بھیجا جاتا ہے میں نے محرر کو اس کام پر لگا دیا اور اقبال کو اپنے پاس بٹھا لیا اگر تم اب بھی کچھ نہیں بتاؤ گے تو میں کہوں گا کہ تمہاری دلہن نے تم کو پسند نہیں کیا اور تم نے اس کو قتل کر کے لاش کہیں دبا دی ہے میں نے اقبال کو کہا تمہاری خاموشی مجھ کو شک میں ڈال رہی ہے تم نے دیکھا ہوگا کہ میں نے تمہارے گاؤں میں کتنے آدمیوں کے ساتھ باتیں کی ہیں تمہاری ماں نے بھی مجھ کو کچھ بتایا ہے اور زرینہ کی ماں نے بھی مجھ کو صرف اس سوال کا جواب دے دو کہ شادی سے پہلے تم ہستے مسکراتے تھے مگر شادی کے بعد تم کو کیا ہو گیا ہے اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کر کے تم کو کیا روگ لگ گیا تھا میں نے اس کو قتل نہیں کیا اس نے کہا اگر قتل کرنا ہوتا تو پہلی رات کر دیتا کیوں میں نے پوچھا پہلی رات ہی کیوں قتل کر دیتے اس نے اس طرح آ بھری جس طرح کسی کے اندر بہت غم ہوتا ہے پھر اس نے سر آگے پھینک دیا میں اس کو دیکھتا رہا اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی وہ خوبصورت جوان تھا عمر چوبیس سال سے اوپر نہیں کم ہوگی میں کمزور دل والا آدمی نہیں ہوں اس نے کہا اور مجھ کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ اداسی اور غم کیسے ہوتے ہیں مجھ کو گاؤں کی جوان اڑتے کسی اور نگاہ سے دیکھتی ہیں لیکن میری شادی ہوئی تو پہلی رات دلہن نے مجھ کو کہہ دیا کہ میرے قریب نہ آنا میں نے تم کو دل سے خاون قبول نہیں کیا اس نے یہ بات درتے درتے اور شرم و حیاء سے نہیں کہی تھی اس نے بڑی دلیری سے مجھ کو ہاتھ پیچھے رکھنے کو کہا تھا مجھ کو سب نے بتایا تھا کہ تم کو جو دلہن مل رہی ہے وہ اتنی چھپ رہتی ہے کہ اس کو گونگی کہتے ہیں مگر گونگی نے مجھ کو گونگا کر دیا میری جو دلیری مشہور تھی وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی میں پلنگ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا میرا دماغ مجھ کو جواب دے گیا جو آدمی اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتا ہو اور کہتا ہو کہ اس پر عورتیں مرتی ہیں اسے ایک لڑکی کہہ دے کہ پیچھے رہو میرے قریب نہ آنا تو وہ برف کی طرح پگل کر پانی بن جائے گا یا آگ کا شولہ بن جائے گا وہ مر جائے گا یا مار دے گا مجھ کو اس طرح لگا کہ میں برف کی طرح پگل گیا ہوں میری زبان میں بولنے کی طاقت نہ رہی وہ سمجھی کہ مجھ کو بہت غصہ چڑ گیا ہے اس نے کہا کہ تم مرد ہو اور میں کمزور لڑکی ہوں مجھ کو مارو پیٹو مجھ کو قتل کر دو لیکن تمہاری بیوی نہیں بنوں گی زبردستی بیوی بناوگے تو میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکوں گی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گی لیکن یہ سوچ لو کہ تم پر ایسے ایسے الزام لگاؤں گی کہ تم مو چھپاتے پھروگے مجھ کو معلوم تھا کہ عورت یہ مشہور کر دے کہ میرا آدمی میرے قابل نہیں تو آدمی کا سر جھک جاتا ہے ویسا ہی میرے ساتھ ہوا میں نے اس کو بہت ساری باتیں کہیں اس کو سمجھایا کہ وہ نکاح کے وقت انکار کر دیتی اب تو وہ میری بیوی بن چکی ہے اس نے کہا کہ میں بھاگوں گی نہیں تمہارے گھر میں رہوں گی لیکن میاں بیوی والا تعلق نہیں رکھوں گی اس نے اپنے چہرے سے گھونگٹ اٹھا دیا تھا اگر اس کی شکل و صورت معمولی سی ہوتی تو معلوم نہیں میں کیا کر گزرتا زرینہ کے حسن کو دیکھ کر مجھ پر ایسا اثر ہوا جس نے مجھ کو زندہ لاش بنا دیا میں نے اس کو کہا کہ میں اتنا بدصورت تو نہیں جو تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو اس نے کہا کہ تم کو کس نے کہا کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں تم ماں کے اتنے خوبصورت بیٹے ہو تم کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے لیکن جس طرح تم نے مجھ کو قبول کیا ہے اس طرح میں نے تم کو قبول نہیں کیا اگر تم مجھ کو طلاق دے دو تو تمہارا یہ احسان ساری عمر نہیں بھولوں گی میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے جس کے واسطے تم مجھ کو لات مار رہی ہو اس نے کہا کہ یہ تو کبھی بھی نہیں بتاؤں گی بس جناب رات اسی طرح گزر گئی صبح مجھ کو چکر آ رہے تھے تم نے اپنی ماں یا اپنے باپ کو نہیں بتایا نہیں جی اقبال نے جواب دیا میں نے ان کو نہیں بتایا اگر آپ پوچھیں کہ میں نے کس واسطے نہیں بتایا تو میں آپ کو کچھ بھی جواب نہیں دوں گا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس لڑکی نے مجھ پر پہلے سے کوئی تعویز یا ٹونہ کیا ہوا ہے آپ سارے گاؤں سے پوچھیں میں کتنا دلیر آدمی ہوں لیکن اس لڑکی کے آگے میری ساری دلیری جواب دے گئی مجھ کو دوست مزاک میں کچھ نہ کچھ کہتے تھے اور پوچھتے تھے کہ پہلی رات کس طرح گزاری ہے میں بہت مشکل سے صرف یہ کہتا تھا کہ اچھی گزاری ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ تعویز اور ٹونہ کیا ہوتا ہے عامل لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں کالا علم یا جادو ہوتا ہے جس کو الٹا علم بھی کہتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس علم کو نہیں مانتے لیکن یہ علم موجود ہے اور اس کا اثر اچھا بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ لوگ اس کو اپنے دشمنوں کے خلاف برے اثر کے لیے استعمال کراتے ہیں میرے پاس اس طرح کے دو کیس آئے تھے اقبال کو یقین تھا کہ اس کی دلہن زرینہ نے اس کے پاس آنے سے پہلے اس پر کال علم کا تعویز کروا لیا تھا یہ یقین اس کو اس واسطے ہو گیا تھا کہ وہ اتنا خوبصورت اور دلیر جوان تھا مگر ایک لڑکی کے آگے وہ خود کہتا تھا کہ برف کی طرح پگل گیا تھا اس کے دماغ میں زرینہ کے خلاف کوئی کاروائی آتی ہی نہیں تھی وہ جب بیان دے رہا تھا تو میں بے سبری سے انتظار کر رہا تھا کہ وہ آخر میں کہے گا کہ اس نے زرینہ کو قتل کر دیا ہے یا یہ کہے گا کہ اس نے زرینہ کو گھر سے نکال دیا ہے اور وہ اگر اپنے ماں باپ کے پاس نہیں گئی تو فلان آدمی کے پاس اس واسطے چلی گئی ہوگی کہ وہ اس کو چاہتی تھی مگر اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس نے زرینہ کو قتل نہیں کیا مجھ کو ایک بات بتا دو پھر میں تمہاری باقی باتیں بھی سن لوں گا میں نے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ وہ کس کو چاہتی تھی میں نے معلوم کرنے کی بہت کوشش کی ہے اس نے کہا مجھ کو پتا نہیں چلا اس سے بھی پوچھا تھا اس نے نہیں بتایا اس کے گاؤں کے لوگ اس کو شریف نیک اور خاموش رہنے والی لڑکی کہتے ہیں اس ایک مہینے میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ زرینہ رات کو اٹھ کر چل پڑی اور ویسے ہی سہن میں چکر لگا کر واپس بستر پر آگئی ہو نہ جی اس نے ذرا سوچ کر جواب دیا ایسا تو نہیں ہوا یہ آپ نے کیوں پوچھا ہے میں نے اس کو ٹال دیا خود میرے دماغ میں ابھی یہ بات صاف نہیں تھی کہ لڑکی کے لا پتہ ہونے کا تعلق اس کی اس بیماری کے ساتھ تھا کہ وہ نین میں چلتی تھی بہت سی اور باتیں پوچھ کر میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے اس سے کچھ سوال پوچھے اور جراح کی کہ اس نے زرینہ کے خلاف کوئی نہ کوئی کاروائی ضرور کی ہوگی یہ تو ایک روگ تھا جو مجھ کو لگ گیا اقبال نے کہا کسی کو بتانے سے شرماتا تھا میں نے زرینہ پر زبردستی بھی نہ کی چھ سات دن گزر گئے تو میں اپنے پیر صاحب کے پاس چلا گیا ان کے قدموں پر سر رکھ کر میں بہت رویا اور ان کو بتایا کہ میری بیوی کے دل پر کسی اور کا قبضہ ہے اور وہ مجھ کو اپنا خامن نہیں بناتی میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی نے میرے اوپر تعویز کر دیئے ہیں میں اس کے سامنے بول بھی نہیں سکتا پیر صاحب نے اس کو کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ میں نے ان کو کہا کہ یا پیر دستگیر وہ نہیں آئے گی وہ سمجھ جائے گی کہ میں اس کے دل کو کسی دوسرے کے قبضے سے نکال کر اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہوں پیر صاحب نے کہا کہ اس کو مطلعہ میں خود تمہارے گھر آ جاؤں گا اسی شام کو پیر صاحب ہمارے گھر آ گئے میں حیران ہو گیا کہ میری قسمت جاگ پڑی ہے کہ پیر و مرشد میرے گھر آئے ہیں انہوں نے زرینہ کو پتہ نہ چلنے دیا کہ وہ اس کا دماغ درست کرنے کے واسطے آئے ہیں انہوں نے زرینہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کو پانچ روپے سلامی دی اور کہا کہ میں ایک چلا کر رہا تھا اس واسطے مبارک اور سلامی دینے اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں انہوں نے کچھ پڑھا اور زرینہ کے سارے جسم پر پھوک ماری پھر مو زرینہ کے قریب لے جا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور زرینہ کو کہا کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں تمہارے دشمن کا سایہ نظر آتا ہے زرینہ کچھ نہیں بولی پیر صاحب نے ایک تعویز لکھا اور پانی میں گھول کر زرینہ کو پلا دیا زرینہ کو انہوں نے بہت ڈرائیا کہ یہ سایہ خطرناک ہوتا ہے پیر صاحب زرینہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلے گئے رات کو زرینہ نے مجھ کو کہا کہ پیر صاحب کو اگر تم نے بلایا تھا تو ان کا تعویز میرے اوپر اثر نہیں کرے گا میں نے اس کو بتایا کہ میں نے ان کو نہیں بلایا نہ ان کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے وہ تمہارے ساتھ غصے سے بولتی تھی میں نے پوچھا لڑائی جھگڑا کرتی تھی نہ جی اس نے جواب دیا بہت آرام سے اور شرافت سے بات کرتی تھی اقبال نے جس پیر کا نام لیا تھا میں اس کا نام نہیں لوں گا یہ گدی ابھی تک قائم اور مشہور ہے میرے استاد جناب احمد یار خان صاحب نے آپ کو کئی بار سنایا ہے کہ کئی پیروں کے آستانے اور ان کے قلوں اور محلات جیسی حویلیاں بدماشی اور بڑے خوفناک جرائم کے اڈے تھے جو اب بھی ہیں ان کی حویلیوں میں عورت کھلونا ہوتی ہے دہاتی علاقوں کے سرکردہ اشخاص اور تھانے دار ان کے قبضے میں ہوتے ہیں میں اپنے محترم استاد کے اثر سے پیری مریدی کے سخت خلاف تھا ان پیروں اور گدی نشینوں کو میں نے ان کی خفیہ دنیا میں جا کر دیکھا تھا اس واسطے میں ان کو عادی مجرموں میں شمار کیا کرتا تھا جس پیر کا اقبال اور اس کا سارا خاندان اور اس علاقے کے سارے مسلمان مرید تھے اصل بدماش آدمی تھا اس کا ایک جوان بیٹا تھا جو کھا کھا کر اور نکمہ رہ رہ کر لال رنگ کا بھیسہ بن گیا تھا میں جب اس تھانے میں آیا تو مجھ کو اے ایسائی نے جو ہندو تھا بتایا تھا کہ پیر کا یہ بیٹا عورتوں کا شکاری ہے اور لوگ اس واسطے چپ رہتے ہیں کہ پیر کا لادلہ بیٹا ہے میں جب اپنے تھانے کا علاقہ دیکھنے کے واسطے نکلا تو اس پیر کے گھر بھی گیا تھا مجھ سے پہلے یہاں آنے والے تھانے دار اس کے یار بیلی تھے مجھ کو بھی اس نے ویسا ہی سمجھا اور میرے ساتھ اس طرح بات کی جس طرح کہ اس علاقے کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے میں نے اس کو کان کھول کر بتایا کہ اس علاقے کا حاکم میں ہوں اور وہ اپنے بیٹے کو ذرا لگام ڈال کر رکھے اس نے مجھ پر پیری اور اپنے مرے ہوئے بزرگوں کی گدی کا روب جھاڑنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کے دماغ سے روب داب نکال دیا یہ لڑکا مو زور ہو گیا ہے پیر نے مجھ کو اپنے بیٹے کی بابت کہا یہ تو گھر کے اندر بھی ہاتھ مار جاتا ہے آپ کو سچی بات بتاؤں میرے ساتھ اس کی بول چال بند ہے یہ میری عزت اور گدی کے احترام کا سوال ہے نہیں تو میں اس کو گھر سے نکال دیتا پیر صاحب دو روز بعد پھر آئے اقبال بیان کر رہا تھا انہوں نے زرینہ کو پاس بٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کہا کہ اس پر بہت بڑا اور بہت برا سایہ ہے مجھ کو پیر صاحب نے باہر نکال دیا تھا مجھ کو معلوم نہیں کہ ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی پیر صاحب نے اس کو تعویز پانی میں گھول گھول کر پلایا اور چلے گئے میں پیر صاحب کے سلام کو جاتا رہا وہ کہتے تھے کہ لڑکی پر کسی نے تعویز کیے ہوئے ہیں جب تک یہ اثر قائم ہے لڑکی کسی کو اپنا خامن نہیں بنائے گی میں نے پیر صاحب کی بہت خدمت کی اور عرض کی کہ یہ اثر ہٹا دیں وہ کہتے تھے کہ ہٹ جائے گا پر کچھ دن لگیں گے کچھ دن گزر گئے تو لڑکی لا پتہ ہو گئی میں پھر پیر صاحب کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ لڑکی گم ہو گئی ہے انہوں نے کہا مجھ کو یہی ڈر تھا اس پر سایا بہت سخت تھا وہ اس کو کھینچ کر لے گیا ہے میں نے عرض کی کہ یا پیر و مرشد اس کو واپس لائیں پیر صاحب نے کہا کہ ابھی وہ واپس نہ آئے تو اچھا ہے نہیں تو تم کو بہت نقصان ہوگا اور وہ تمہاری بیوی نہیں بنے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو تلاش نہ کرنا اور تھانے نہ جانا نہیں تو سب مارے جاؤ گے پھر تم تھانے کس واسطے آگئے میرا باپ اور اس کا باپ مجھ کو ساتھ لے آئے تھے اقبال نے جواب دیا میں اسی واسطے خاموش تھا کہ پیر دستگیر نے مجھ کو منع کیا تھا تم کو بیوی واپس چاہیے کیا کروں گا اس کو اس نے جواب دیا پیر صاحب کے اثر پر آئی تو ٹھیک ہے آپ اس کو کہیں سے لے آئیں گے تو وہ میرے کسی کام کی نہیں ہوگی اقبال نے اس پیر کا ذکر کر کہ مجھ کو شک میں ڈال دیا پیر کو میں اس کیس میں مشتبہ سمجھنے لگا لیکن میں اس کو ابھی شامل تفتیش نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اتنا کچھا نہیں تھا کہ فورا جال میں آ جاتا میں نے کوشش سے شہادت کا جال تیار کرنا تھا پھر اس میں پیر کو لانا تھا